تو دوستو جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ مالتی چوہان اور وشنو راج الگ الگ رہ رہے ہیں کیونکہ جو بھی ان کے بیچ میں ویواد ہوا ہے مالتی چوہان کی جو شادی وشنو راج نے خود مندر میں ارجن ورما کے ساتھ کروائی تھی اس کی وجہ سے ان کے آپس میں ویواد چل رہے ہیں اور جس کے چلتے مالتی ابھی اپنے مائکے میں رہ رہی ہے اور جیسا کی وشنو راج اپنے ولوگ میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں انہیں اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی تو آج حال ہی میں انہوں نے اپنے ولوگ میں ویڈیو ڈالا ہے اور پبلک کے ساتھ شیئر کیا ہے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ان کا بیٹا یو راج ان کے پاس واپس آ گیا ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ اپنے سسرال گئے تھے اور وہاں سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئے ہیں یو راج بھی اپنے پاپا کے پاس آ کر بہت ہی خوش نظر آ رہا ہے تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ بچے کو ماں اور پتہ دونوں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے وشنو راج ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا لیکن دیکھیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یو راج ابھی بہت ہی کم عمر کا ہے ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اس کے باتوں کو سمجھ سکیں اور ایک بچے کے لئے جتنی اہمیت باپ کی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اہمیت ایک ماں کی ہوتی ہے تو ایسے میں ہم چاہیں گے کہ وشنو راج اور مالتی چوہان اپنے رشتوں کو جل سے جل سدھا رہیں جو بھی ان کا ویواد ہے اسے سلجھائیں اور اپنے بچے کی خاطر پھر سے ایک ہو جائیں کیونکہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس میں ان دونوں کی ہی گلتی ہے جو اپنی پرسنل باتوں کو اپنے آپسی مددوں کو یہ شوشل میڈیا پر لے کر آئے اور انہوں نے اس ناٹک کو کیا ان ساری ویوادوں کو یہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں اور اب انہیں اس چیز پر پچتاوا بھی ہے لیکن وہی ہے کہ ایک بار قدم جب اٹھ جاتا ہے ایک بار جب تیر نکل جاتا ہے تو وہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا لیکن انہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ رشتہ ان کا آپس کا ہے اگر یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اپنے زندگی میں آگے بڑھیں گے تو یہ ان کے لئے صحیح ہوگا ان کے بچے کے لئے صحیح ہوگا ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اپنے فیصلے کو اپنے بیٹے کی خاتیر صحیح ایک موقع دیں اپنے رشتے کو ایک موقع دیں تاکہ ان کی زندگی بھی سورے اور ان کے بچے کی زندگی بھی خراب نہ ہو